شہر اولیہ کو غیر قانونی تعمیرات سے پاک کرنے کا ازم کمیشن ملتان کا میٹرو پولٹن کارپوریشن کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کا حکم سڑکوں پر امارتی ملواجات رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی کا اندیا کہا کہ نقشہ جات کی منظوری میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی کارپوریشن کو نویمبر 2019 تاب تک تمام نقشہ جات کا ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت کی وزیراعلا کے شہر میں جدت کی جانب ایک اور قدم سیوریج ریونیو سمیت دیگر مسائل کے ازالے کے لیے کمیشنر ڈیرہ غازی خان انیکشن متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کرتی شہر میں بس ٹرمیرل کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری موجودہ امارتوں کو منحدم کر کے دوبارہ تعمیرات کی نوید سنائی کارپوریشن کے واجبات کی وصولی کے لیے بھرپور ٹریک ڈاؤن کا حکم بھی دیا شہر اولیا میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان محکمہ لوکل گورنن کی جاری سکیموں کے لیے بجٹ میں خصوصی فرنڈس مختص ریلائنس میل سے بس ٹرمیرل سے بس ٹرمیر تک روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے ایک کروڑ پچاس لاک روپے رکھے گئے مارڈل قبرستان گولزیب کالونی بہاری روڈ کے لیے دو کروڑ بسی ملوک سے دنیا پور روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے ترپن لاک روپے مختص مارڈل کیٹر مارکٹ کے لیے چار سکروڑ پچاس لاک روپے کی رکم رکھی گئی بجٹ میں محکمہ آسار قدیمہ نظر انداز وحاولپور میں کوئی نئی سکیم شامل نہ کی جا سکی اجھ شریف میں مزار بی بی کے لیے تراثی ملین کے فنٹ مختص کلا دیراور کی بحالی اور مرمت کے لیے ایک سو پندرہ ملین اجھ شریف میں مزار ابو ہنطفہ کے لیے آٹھ ملین کے فنٹ رکھے گئے تمام سکیموں کے لیے چھترس ملین کے فنٹ پہنے کارٹر میں جاری کیا جائیں گے رحیم یارفان انتظامیہ کی ٹیڈی گل کی حوالے سے تمام تر تیاریہ مکمل تحصیل سطح پر محکمہ دراغ کی چھے ٹی میں تشکیل پندرہ ہینڈ آپریٹڈ نیپسک سپری مشین ساٹھ پاور شولڈر مانٹے سپری مشین اور دیس یو ایل بی مشینیں پر اہم کر دی جائیں فورٹ عباس روحی سولستان کے علاقوں میں ٹیڈی دل کا حملہ اسسسنڈ ڈریکٹر ذراف توسی محمد یاسین متحرک کہتے ہیں ٹیڈی دل سے متاثر علاقوں میں بروقت فریق کیا جو ٹیڈیاں بچ گئیں تھیں کچھ پھیل گئیں اور کچھ بورڈر پار کر کے گئیں بہاولپور میں 18 لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا حدث مکمل اگیتی کاشت پر گلابی سنڈی اور رسٹ روسنے والے کیڑے حملہ کر سکتے ہیں دریکٹر ذراف توسی بہاولپور جمشید سندو نے خدشہ ظاہر کر دیا کاشت کاروں کو کپاس پر سخت سپری کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اس تحکام کے لیے اقدامات پنجاب کابینہ سے فلور میلز کو گندم ریلیس کرنے اور حکمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری لینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان گزار کی زیر صدارت اجلاس کہتے ہیں پنجاب حکومت کے پاس گندم کے واپر زخائر موجود ہیں منظوری کے بعد فلور میلز کو مقرر کردہ قیمت پر گندم پر آہم کی جائے گی بہاولپور میں شہری سستی چینی اور آٹے کی حصول کے لیے دربدر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل آمیل نظیر نے آٹا مہنگا ہونے کو افواہ قرار دے دیا ادھر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو شاہد عمران مارک کی چینی کی قیمت میں مستحقم کرنے کی یقین دہانی بیسٹریکٹ ہیڈ کارٹر اسپتال لہیا میں تین ڈائلیسس مشینیں خراب گردوں کے امراض میں مبتلا مریض انتظار کی سولی پر لٹک گئے مریض اور لباہکین پریشان ایم ایس ڈاکٹر اپیکو رحمان کی جلس مشینیں ٹھیک کروانے کی یقین دہانی انصدادے دینگی کاروائیوں میں تیزی لائی جائے ڈسٹریکٹ ہیلت آفیسر رہیم یارخان ڈاکٹر محمد زبیہ کے افتران کو احکامات ڈینگی سیولنس پڑھانے کیلئے ہدایت کی رہیم یارخان کی بستی کمہارہ میں سیوریچ کے ناکس انتظامات گٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہو گیا علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ادھر دنیا پور میں منسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت اور نائحلی سیوریچ کا پانی تالاف کا منظر پیش کرنے لگا علاقہ مکینوں کا منسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج شہریوں کا علاو کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پنجاب حکومت کی شگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں مارکٹ نے سپلائے روکنے والی شگر ملس کے خلاف ٹویک ڈاؤن کی احکامات جاری کمیشنر ملتان شانو الحق نے ڈپٹی کمیشنر فانے وال آخر سہیر آباز شراسی کو شگر مل کا سٹاک چیک کرنے کی ہدایت کی حکومتی احکامات کے باوجود مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا میاوالی میں ڈی سی آفس کے باہر سینیٹری ورکرز کا احتجاج کہتے ہیں کئی سال بار ڈیلی بیجز پر کام کرنے والوں کو مستقل کیا گیا انہیں نظر انداز کیا گیا مظاہرین کا جلد مستقل کرنے کا مطالبہ ایسی صدر شہزاد محبوب کا نواپور فلڈ بند کا دورہ دریا کے قدرتی راستے میں تعمیرات اور تجاوزات کا جائزہ لیا ارازی ریکارڈ سینٹر کا بھی جائزہ لیا متحدہ عرب امارات کی روائل فیملی کی جانب سے مریضوں کے علاج کے لیے بڑا تحفہ شیخ صدر اسپتار جہیمیار خان میں خون کے اجزاء کو الہدہ کرنے والی مشین پرائیو فیوز پہنچا دی گئی نئی مشین سے سرخون، پلاسما اور پلیٹی لیٹ کو الہدہ کر کے مریضوں کو لگایا جا سکے گا بہاول پور کا اندرون شہر معمولی تلق کلامی پر میدان جنگ بن گیا سب سے شہباز نامی شہری کی سیسرستی میں مستلح گروہ کا میو برادری کے گھروں پر حملہ اصدانہ فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی فائرنگ کرنے والوں کے سامنے بے برد بہتر افراد نے الٹا متاثرین پر مقدمہ درش کر دیا بہاول لگر محکمہ انہار پورڈھوار دیویجن میں نہری پانی چوری کا سلسلہ عروض پر بہتر افراد کا سرکاری ملازمین کی آشرباد سے نہری پانی چوری کرنا معمول بن گیا نہروں میں پائپ ڈال کر سرعام پانی کی چوری رگبے پر پانی نہ پہنچنے پر تھیل کے کارسکار پریشان آلہ اکان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا بیرہ خازی خان پولیس کی حراست میں سرکاری ملازم کی حلاقت کا معاملہ ورسہ کا لاش کو سی ایم ہاؤس کے سامنے رکھ کر احتجاج پولیس ملازمین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ڈی پیو ڈی جی خان کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب سی اے سٹاپ کے انچارڈ سمیت تین ملازمین کو موطل کر دیا ایس پی حفیظ اللہ بفتی کو دو دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم شجعباد غلامنڈی میں سرکاری عملے کو یعر غمال بنانے کا معاملہ اسیسنگ کمیشور سمیت دیگر ملازمین کو یعر غمال بنانے پر پچھاس افراد کے خلاف کارے سرکار مداخلت کا مقدمہ درج زخیرہ اندوزوں اور ایس پیز کے خلاف برسی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے عملے کو یعر غمال بنایا گیا گزشتہ تین روز میں کرونا کے مریضوں میں کمی آئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزدار کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب نے تدبین کے لیے ایس او پیز کو نظر سانی کی منصوری دے دی جا بہاق شخص کو ایس او پیز کے تحت فراملی میمبر بھی پی پی ای پہن کر غسل دے سکے گا سرائی کی عوام کرونا وائرس کو شکست دینے لگے بہاول پر میں کرونا کے اٹھارہ مریض صحتیاب قرار رہیمیر خان میں چار مریضوں نے کرونا وائرس کو پچھار دیا صحتیاب مریضوں کی تعداد ملتان میں کرونا کے علاج اور بچاؤ کے لیے انتظامیاں انیکشن امرجنسی سے نمٹنے کے لیے اسپطالوں میں وینٹی لیٹرز کے انتظامات جاری بی ایش او اسپطال میں آٹھ بیٹ پر مرسمل ایش ٹی او فال چار وینٹی لیٹرز بھی لگا دیے گئے ادھر سی او ہیلڈ ڈاکٹر اشد ملک نے ایش ٹی او میں انتظامات کا جائے سا لیا ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن شارک نے عالم کالونی نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل حکومتی حکمات کے خلاف ورسی پر ستائیس افراد گرفتار خلاف ورسی پر نیو ملتان وائی بلوک میں دکانیں بند کرا دی گئیں ادھر غیر قانونی گیس ریپلنگ اور کھلا پیٹرول فروف کرنے پر دس افراد گرفتار مقدم آسٹر دیپری کمیشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت سلائی اور تحصیل کمیٹی ٹائگر فورس کا اجلاس ڈی سی نے ٹائگر فورس سے پڑھ لے کے جوانوں کو مختلف علاقوں میں ساتھ ملانے کے حکمات دیے لاکڈاؤن کی صورتحال میں امدادی کاروائیوں میں ٹائگر فورس سے کام دیا جائے گا موقع میں خصوصی وزیراعظم ظلف بخاری کی جانب سے مولتانیوں کے لیے ماسک کا تحفہ سٹی تنظیم تحریک انصاف کی جانب سے ماسک شہلوں میں تقسیم ادھر زلین تظامیہ ویہاری اور سماجی تنظیم نے دو سو سزائد مستحق اپراد میں راشن تقسیم کیا خانوال پولس میں بہترین کارکردگی دکھانے پر جوانوں کی حوصلہ اپسائی فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کے عزاز میں تقریب ڈی پیو خانوال نے حسنات تقسیم کی ادھر ڈی پیو لیہ نے بہترین کارکردگی اور تفیشی اخراجات پر پولس میں چھتبس لاکھ تقسیم کیے ڈی پیو نے پولس اکثران اور اہلکاروں کو نفت نامات اور سیٹیفیکیٹ سے نوازا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ایک اور احزاز آن لائن کلاسز منقب کروانے میں پہلے نمبر پر آگئی یونیورسٹی نے ایچی سی کے دیئے گئے پورٹول پر پورا اترتے ہوئے سو نمبر حاصل کیے یونیورسٹی نے سو نمبر مکمل کرنے پر پنجاب میں پہلا اور پاکستان میں دوسرا نمبر حاصل کیا اور تھائی لینڈ سے امپورٹ ہونے والی تلاپیا مچھتی اب پاکستان میں بھی تیار ہونے لگی مزفرگر کے علاقے علی پور شمالی میں تلاپیا مچھتی کی فارمنگ شروع ماہر فیشریز کا کہنا ہے کہ اس مزفرگر پاکستان میں تیار ہونے سے ملکی مویشت کو فائدہ ہوگا